پاکستان ڈیموکریٹف موفمنٹ کا جو ملتان میں جلسہ ہوا اور حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر جو رکاوٹیں ڈالی گئیں اور گرفتاری عمل میں آئیں تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمن نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ اور ہفتے کے دن ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا وہ انہوں نے احتجاج کی کال بطور پی ڈی ایم سربرا دی تھی تو آج جمعہ کا دن تھا تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جمعہ تلمہ اسلام فے کے بہت سے کارکنان بہت سے شہروں میں احتجاج پر تھے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج کے لیے نہیں نکلی اس پر مولانا فضل الرحمن کا کیا رد عمل ہے آنے والے دنوں میں آج کے دن کو لے کے کیا کوئی ابحام پیدا ہو سکتا ہے مشکلات درپیش آ سکتی ہیں اسی پر بات کریں گے رانہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گا احتجاج کی کال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے بطور پی ڈی ایم سربراہ دی تھی بطور جے ایو آئی فے کے سربراہ نہیں تو جب پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر کال دی گئی تو دیگر جماعتیں کیوں نہ نکلی پر یہ اچھی بات آپ نے کی جب یہ لاہور میں آپ کو میں اس کی ساری اندرونی کہانی بتا دوں یہ کال دے دی گی کال دینے کے بعد لاہور میں ایک پی ڈی ایم کے جلاس ہوا اس جلاس کے اندر کہا گیا جناب کے جمعہ اور اتوار یہ دو دن رکھیں گے ہیں دونوں دنوں میں برپور احتجاج کیا جائے تاکہ ایک اچھی مومن بن جائے حکومت کے لاف نفرت پیدا ہو جائے اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں وہ تمام جو اس الائنس میں ہیں وہ باہر نکلیں برپور کریں تو بالکل ہم آپ کو اندر کی بات داتا ہوں کہ خواجہ ساد رفیقی نے اس پر کھل کے محالفت کی میں نے کہا جی اب وہ ختم ہو گیا اب ہم کیوں احتجاج کریں ہم اپنی انرجی احتجاج پر کیوں زائع کریں ہمیں اپنے جلسے پر توجہ دینی چاہیے لیکن مولانا صاحب کی ٹیم باززد سے اور فیصلہ ہوا کہ آج احتجاج ہو آج ملتان روڈ پر صرف جمعیت علماء اسلام نے ہی احتجاج کیا لاہور کے اندر باقی شہروں میں بھی ایسے ہو پیپس پارٹی احتجاج سے غائب مسلم لیگ غائب این پی غائب دیگر سیاسی جماعتیں غائب مولانا صاحب نے اس کا بڑا پورا منائے ہو یہ رہا کہ یا سر یہ جو ہیں ایک مارکٹ ہے گیارہ جماعتوں کے ایک مارکٹ ہے اور اس مارکٹ کے اندر جو گیارہ دکانیں ہیں سب نے اپنی اپنا پسامان بیچنے مسلم لیگ نون اس مارکٹ کا حصہ ضرور ہے اس ٹیم آلائنس کا لیکن وہ کسی صورت میں بھی اپنے فائدے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتی تو پھر ان کی تو انجومن تاجران کہا جائے تو پھر ان کی تو انجومن بھی محفوظ نہیں ہے بلکل نہیں محفوظ بلکل اسی طرح ہے آج دیکھ لیں نا مولانا صاحب کی کال تھی مولانا صاحب کون ہے مولانا صاحب سر بنایا ہے نا ان کی یہ جو ایلائنس ہے اس کے مولانا صاحب نے کال دی تھی کال کے بعد آج یہ احتجاج کیوں نہیں ہوا میں نے اب نام لے دیا خواجہ صادر رفیقی نے اس کی قل کے محارفت کی اور اب مولانا صاحب کے قریبی لوگوں نے آج یہ پیغام بچایا ہے مختلف سیاسی رہنماؤں کو کہ اگر صرف جلسے جلوس ہی ہمارا مقصد ہیں جلسے جلوس ہی ہم نے کرنے ہیں اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے اور مولانا کی کسی اور کال پہ عمل نہیں ہوتا تو کل جب استیفوں کا معاملہ آئے گا کل یا اب کی اور معاملہ آئے گا تو پھر مولانا کی کال پہ آپ کس طرح کا ردعمل دیں گے مولانا نراز ہیں مولانا نے نراز کے اکسار بھی کر دیا نراز کی پہنچ بھی گئی ہے اور نراز کی پہنچنے کے باوجود بھی ابھی تک احتجاج نہیں ہوا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اتوار کو بھی احتجاج نہیں ہوگا اتوار کو بھی مولانا کی اپنے لوگ ہی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا غصے میں نہ کرے یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مطلب دوبراہ کلیر ہو گیا نا کہ یہ صرف جلسے اور جلوسوں تک ایک ہیں جو انہوں نے شیڈول دیا ہوا ہے اس کے بعد سب جو ہیں اپنی اپنی دکان در جمعہ احتجاجی تحریک اگر علاقہ ہی طور پر چلانی ہے تو وہ اپنی اپنی سطح پر چلائی جائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں چلائی جائے یہ دیگر جماعتوں کا موقف ہے مولانا کا موقف اس کے برعکس ہے